اور جامعہ کے چھاتروں پولس کے بیچ ہوئی بھڑن پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے ڈلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سی سودیا نے کچھ تصویریں ٹویٹ کر کے ڈلی پولس پر بس جلانے کے آروپ لگائے تھے لیکن وہ بس ابھی کہاں ہیں اور اس ویڈیو کا سچ کیا ہے دیکھئے انڈیا ٹی وی ریپورٹر پاون نارا کی اس ریپورٹ میں ڈلی کے این ایف سی علاقے میں بسوں میں توڑ فور کی گئی اس میں ایک ویڈیو وائرل ہوا جسنا کہ دلی پولس بسوں میں آگ لگا رہی ہے انڈیا ٹی وی کی ٹیم نے وہ بس ڈھونڈ نکالی ہے سب سے پہلے ڈی ایل ون پی ڈی زیرو ٹو ڈبل نائن یہ وہ بس ہے جو اس وقت راجگہ ڈیپو پہ کھڑی ہے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ بس صحیح سلامت ہے ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے جسے منیش ششودیا نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور آروپ لگائے ہیں کہ دلی پولس بس کو جلا رہی ہے جبکہ حقیقت آپ کے سامنے ہے بس ٹوٹی ہے جلی نہیں آپ ادھر آئیے آپ کو شیشے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے اگر میرے کیمروین آتے جائیں اور اسی ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے گا کہ یہاں سے پولس والے کچھ آپ کو ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ یہاں گوھر سے دیکھیں گے تو ٹائر کے بغل میں ہیں اس ویڈیو میں ٹائر کے بغل سے پولس والے کین سے کچھ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہاں اس بات کا سیدھا ثبوت ہے کہ یہ سیٹ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس پر آگ لگ گئی تھی جس پر پانی ڈال کر آگ کو بجھایا گیا ہے یعنی راجنیتی جو اس پورے مسئلے پر ہو رہی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے جس بس کوئی کہا جا رہا ہے کہ یہ بس پولس دوارہ جلائی گئی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بس بری طرح سے شتی گرست ہے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت راج گھاٹ ڈیپ ہوئی ہے سب سے بڑی گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جس ستان سے پانی ڈالتے ہوئے کی تصویریں آئی تھی جس پر کہا گیا کہ پولس کین میں ڈال کیا رہی ہے تو سپشت ہے پولس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی پیچھے کا شیشہ بھی ٹوٹا ہے اور یہ نمبر سب سے بڑی بات یہ نمبر ہے ڈی ایل ون پی ڈی ڈی رو ٹو ڈبل نائن اور یہ بس صحیح سلامت کھڑی ہے اور اگر آپ آئیں تو یہ شیشے آپ دیکھیں گے ٹوٹے ہوئے ہیں دروازہ بند ہے یہ بھی نہیں کھلا ہے اگلا دروازہ کھلا ہے اب ذرا اس بس میں ہمیں چڑھنا ہوگا پوری بس میں آپ کو شیشے ہی شیشے بکھرے دکھائی دیں گے یہاں پوری طرح سے بس ٹوٹ چکی ہے اور اگر میرے کیمرمن اندر آئیں گے تو دیکھ پائیں گے کہ یہی وہ سیٹ ہے جہاں پر پولیس والے کین سے پانی ڈالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ سیٹ دیکھئے جلی ہوئی ہے یعنی وقت رہتے اس آگ کو بجھایا گیا پولیس والوں کی طرف سے یعنی اب سپشت ہے کہ اس ماملے میں جو ویڈیو آم آدمی پارٹی کی طرف سے پرچارت کیا جا رہا ہے اور آپ آروپ لگایا جا رہے ہیں کہ دلی پولیس بس کو جلا رہی تھی انڈیا ٹی وی نے اس بس کو ڈھونڈ نکالا ہے یہ بس صحیح سلامت ہے جلی نہیں ہے لیکن پوری طرح سے شتی گرست ہے شیشے ٹوٹ گئے ہیں سامنے اگر میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا پائیں تو شیشہ پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے اگر آپ ان گھیروں کو گننے لگیں گے تو پتھروں کی گواہی دیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات انگینت پتھر پڑے اور یہ شیشہ اب اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بس کہا جا رہا ہے کہ دلی پولیس نے آگ لگائی وہ بس صحیح سلامت آپ کے سامنے ہے یعنی اپدرو ہوا بسے چلی بسے ٹوٹی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پورے ماملے میں راجنیتی ہو رہی ہے اور انڈیا ٹی وی نے اس بس کو ڈھونڈ نکالا ہے جس بس کے جلانے کے دعوے کیا جا رہے ہیں حقیقت میں یہ بس شتی گرست ضرور ہے لیکن ٹوٹی نہیں ہے آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں بس کی حالت دیکھ سکتے ہیں اور پورا ویڈیو کمپیر کر سکتے ہیں کی خواهر ہے